26 نومبر کو پوری قوم پنڈی پہنچے عمران خان نے تاریخ دے دی کہا ساری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ نیوٹرل ہوئے تو آپ کی آنے والی نسلیں پشتائیں گی حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کہا سب لوگ ایک سے دو بجے تک راول پنڈی پہنچیں وہی ملاقات ہوگی مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر باہر نکلوں صرف اپنی قوم کیلئے نکل رہا ہوں تحریک انصاف کا لانگ مارچ 26 نومبر تک موقع عمران خان 25 نومبر کو لاہور سے نکلیں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ سے قافلے پنڈی پہنچیں اسد عمر نے کہا ساری قوم تیار ہو جائے اور حکمرانوں کو بتائے پاکستانی زندہ قوم ہیں بھیڑ بکریاں نہیں جیو اور نون لیگ نے گھڑی کی کہانی بنائی جنگ گروپ کے خلاف دبائی امریکہ اور برطانیہ کی عدالتوں میں کیس کریں گے عمران خان کہتے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستانی عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا میں سابق وزیراعظم ہو کر اپنا مقدمہ درج نہیں کرا سکا عرشہ شریف اور آزم سواتی کو بھی انصاف نہیں ملا یہاں انصاف کے سامنے طاقتور کھڑا ہے اور جیو اور نون لیگ کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا فرا خان کی ٹریول ہسٹری سامنے آگئی فرا خان اپریل 2019 میں دبائی نہیں گئی تو شاہ خانہ گھڑی کے مبینہ خریدار عمر فاروق نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے فرا گجر سے دبائی میں گھڑی خریدی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشہ شریف کو آج شوائب شیخ کیا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے